آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیم اسٹڈی میں ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم لوگ ایک نئے سبجیکٹ کا ٹرم ون کے اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ کوشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تو ویڈیو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا تو یہ ویڈیو ہے آپ کا کلاس ٹو ویلت کا ارث ساست سبجیکٹ کا پہلا جو چیپٹر ہے اس کا ایمپورٹنٹ کوشن ہم لوگ اس کا دوسرا پارٹ لے کر آئے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا تو پچھلے والے پارٹ میں کوشن نمبر دس کا ہم لوگ بتائے تھے کہ آپ لوگ اس کا جواب کا کمنٹ کرنا ہے کمنٹ میں آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے میکسیمم اسٹوڈینٹ نے اس کا صحیح جواب دیا تھا ٹھیک ہے تو چلیے اس کا جواب جن اسٹوڈینٹ کو نہیں پتا ہے وہ سبھی اسٹوڈینٹ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہو چلیے ایک بار کوشن کو پڑھ لیتے کی کوشن کیا ہے تو یہاں پر دیکھئے کوشن تھا دس کا سیمیت سادھن ایوم آسیمیت او سکتا کا ویچار کس نے دیا اوپسن اے ایڈام سمیت اوپسن بی مارسل اوپسن سی روبنس اوپسن ڈی سیمیولسن تو جو اس کا اتحاب کا اوپسن نمبر سی تھا ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈینٹ نے اس کا کمنڈ میں صحیح جواب بھی لکھا تھا تو چلیے آج کی ویڈیو کا نیا کوشن ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے کوشن نمبر 11 ہے آپ کا نمین میں کون سی آرثی کریائیں ارث ساستر کی ادھیان ساماغری کے انترگت سمیلت کی جاتی ہے اوپسن اے آسیمیت اویسکتاؤ سے جوڑی آرثی کریائیں اوپسن بی سمیت سادنوں سے جوڑی آرثی کریائیں اوپسن سی آ اور با دونوں کہنے کا مطلب ہے اوپسن اے اور بی دونوں ہوگا اوپسن نمبر ڈ اپیوک تم میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو اتر ہے وہ ہے آپ کا اوپسن نمبر سی آ اور با دونوں کیونکہ آسیمیت اویسکتاؤ سے جوڑی آرثی کریائیں یا پھر سمیت سادنوں سے جوڑی آرثی کریائیں سب ہی کے لیے ارث ساستر کی آدھیان میں جوڑا گیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اگلے کوششن کی اور بڑھتے ہیں کوششن نمبر بارہ ہے ارث ساستر کے جنگ کون تھے ان بہت سارے سٹوڈینٹ اس کا جواب جانتے بھی ہوں گے تو بتائیے اس کا اتر کیا ہے کمنٹ بوکس میں آپ اس کا جواب لگ سکتے ہوتے اس کا جو اتر ہے وہ ہے آپ کا اوپسن نمبر سی ایڈام اسمیت تو بتائیے اس کا اتر کیا ہوگا کمنٹ بوکس میں اس کا جواب دے سکتے ہو اس کا جو اتر ہے وہ ہے آپ کا اوپسن نمبر بی مارسل ٹھیک ہے رکھئے تھوڑا سا ہم آپ کو اس کوششن کے لیے ایک ٹرک بتا رہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کرانٹے یا پھر مارسل سکتے ہیں کرانٹے یا پھر مارسل یہ کیوں سکتے ہیں تاکہ ہمارا کلیان ہو ٹھیک ہے مانو کا کلیان ہو تو کلیان ہونے کے لیے منشو کو کیا جر رہی ہے کرانٹے مارسل سکھنا جر رہی ہے تو یعنی ہم آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں ان دونوں سے کرانٹے اور مارسل کو تاکہ آپ لوگ جب بھی کوششن کو دیکھو گے تو آپ کی مائنڈ میں یہ آئے گا کہ جہاں وڑ کلیان آ رہا ہے وہاں اس کا اتر کیا ہوگا مارسل ہوگا ٹھیک ہے تو امید کرتے کہ یہ ٹرک آپ کو پسند آیا ہوگا یعنی جہاں بھی آپ کلیان دیکھئے گا آپ مارسل جواب دے دیجئے گا اگلے کوششن کیور بڑھتے ہیں کوششن نمبر فورٹین ہے سب سے پہلے مائکرو سبد کا پریوگ کرنے والے ہیں وہ نے سب سے پہلے مائکرو سبد کا پریوگ کیا اپسن اے مارسل اپسن بی بولڈنگ اپسن سی کینج اپسن ڈ ریگنر فریس تو باتائیے اس کا اتر کیا ہوگا تو اس کا جو اتر ہے وہ ہے آپ کا اپسن نمبر ڈ ریگنر فریس ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ٹرک ہے دھیان سے سمجھئے مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹکا یعنی چھوٹا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے مچھلی کہاں ہوتے تلاب میں ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مچھلی سے آپ ریلیٹ کیجئے گا کہ چھوٹے چھوٹے مچھلی کہنے کا مطلب ہے مائکرو مطلب چھوٹے اور ریگنر فریس یعنی فریس کا مطلب ہم لوگ فیس بھی تو بول سکتے ہیں تو فیس کیسے ہوتے ہیں مچھلیاں کیسی ہوتی ہیں مائکرو تو مائکرو سبد کا پریوگ انہوں نے ہی کیا تھا ٹیک ہے کوششن نمبر فیفٹین ہے کس کے انسار ارث ساستر مانو کلیان کا ویجیان ہے اپسن اے مارسل اپسن ب پال سیمیول سن اپسن سی جے ایس میل اپسن ڈی ایڈم اسمیت اب اس کا جواب آپ لوگ آسانی سے دے سکتی ہے کیونکہ ہم نے آپ کو ابھی ابھی جسٹ ٹرک بتایا کہ کلیان وڈ جہاں بھی آئے وہاں پر آپ کو کرانٹے اور مارسل تو سیکھنا بنتا ہے تو یہ آپ کا اپسن نمبر اے سہی اتر ہوگا کوششن نمبر سولہ ہے نملکھت میں کون اتپتی کا سادھن نہیں ہے اپسن اے بھومی اپسن بی سرم اپسن سی مودرا اپسن ڈ پونجی تو اس کا جو اتر ہے وہ ہے آپ کا اپسن نمبر سی مودرا کوششن نمبر سترہ ہے ویسٹ ارتھ ساستر میں نمن میں سے کس کا ادھیان کیا جاتا ہے اپسن اے ویکتیگت پریوار اپسن بی ویکتیگت فارم اپسن سی ویکتیگت ادیوگ اپسن ڈ ان میں سے سبھی دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیتے کہ ویسٹ ارتھ ساستر ہوتا کیا ہم نے پہلے بتایا بھی ہے لیکن پھر آپ کو بتا رہے ویسٹ مطلب ہوتا مائکرو مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا چھوٹے چھوٹے ایکنومک کا سادھن چھوٹے چھوٹے ایکنومک جو ہوتے ہمارے لیے جو ارتھ فیوستہ کا صدھار ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ایکنومک جو جریہ کس کا ادھیان سمشتی ارتھ ساست یعنی اس میں کیا ہوتا ہے بڑے ماترہ والے ایکنومک سورس کا ادھیان کیا جاتا ہے جسے پورے ورلڈ کے ایکنومک یا پھر دیس کا ایکنومک کے بارے میں یہ سارے کا چیز کیا جاتا ہے امید کرتے کہ آپ کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کوششن نمبر اٹھارہ ہے ارتھ ساست کی ویسے وست کا ادھیان کن سا خاؤں کے انترگت کیا جاتا ہے مطلب کہنے کا مطلب ہے جو ارتھ سا 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 خاؤں کا نام بتائیے جس کا ادھیان کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے اپسن یا ویشتی ارتھ سا اپسن بی سمیشتی ارتھ سا اپسن س اپر اپسن دی ان میں سے کوئی نہیں تو دو سا خاؤں میں سے پہلا ہے ویشتی اور دوسرا ہے سمیشتی ارتھ سا یعنی مائکرو اور میکرو یہی دونوں ارتھ ساستر کی جو سا خائیں ہیں جن کے دوارہ ادھیان کیا جاتا ہے اپسن اے جی بی سے اپسن بی مارسل اپسن س پی گو اپسن ڈی کہنا تو بتائیے اس کا اتر کیا ہوگا تو اس کا جو اتر ہے وہ ہے اپسن نمبر اے جی بی سے ٹھیک ہے آج کے ویڈیو کا سب سے لاسٹ کوششن ہے تو چلیے اس کوششن کو پڑھ لیتے کوششن آپ کا کس نے کہا ارث ساستر کبھی واسط ویجیان ہوتا ہے اور کبھی آدھر ویجیان ٹھیک ہے اپسن نمبر اے مارسل اپسن نمبر بی ہے فریڈ مین اپسن سی ہے کینس اپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو بتائیے اس کا اتر کیا ہوگا یدی آپ لوگ اس کا اتر جانتے ہو تو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور نہیں جانتے ہو تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا جواب آپ کو بتا دیں گے اور یدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ٹھیک ہے جس سبجیکٹ کا میں کوششن انسر لے کے آؤ آپ کے پاس پہنچ جائے ٹھیک ہے تب تک کیلئے جائے ہن جائے جھار کن